اسلام علیکم فرنڈز کے ہاتھ ہے امید کا تو آپ سب کھہ رہے تھے ہیں فرنڈ میرے پاس یہ ہائیت کوشن مشین ہے تو اب میں اس کو سٹارٹ کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ سٹارٹ کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ سٹارٹ پر صحیح طرح سے چلے گی نہیں یعنی کہ اس کا طرح روٹیٹ نہیں کرے گا اس کا اندار جو ٹرم ہے وہ جام ہوگا بڑا ہے یعنی کہ اس کے گئر بوکس سائی سو ہے اس کا گئر بوکس جام ہے تو میں نے سٹارٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس کی بلکل سو کھوڑا ہے ابھی چیک کریے کہ اسی طرح ورک نہیں کرے گا یہ دیکھیں اسے ٹائم رکھتا تھا یہ دیکھیں یہ زور لے رہا ہے تو یعنی کہ اس کا ٹمپنگ کلچ خراب ہے یعنی کہ گئر بوکس اس کا خراب ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کا گئر بوکس ایسے کھولتے ہیں اور ہم اس کو اس گئر بوکس چینج کریں گے اس کا گئر بوکس ہم نیاڈ آنے ہیں تو آئیے ویڈیو کے ساتھ رہیے گا ویڈیو میں اور میرے چینل کو سبسکرائب دور کریے گا اور بیٹل ایکن کو پریس کریں جگہ تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں اب یہ میں مشین کا پہلے پینل کھولوں گا اپن کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کا ڈرم نکالیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کا گئر بوکس دیو سے کھول سکیں تو اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کھول کے موسیقی تو پہلے ہم سب سے پہلے اس کا یہ جو رنگ لگا ہے ہم نے پینل تو کھول دی ہے اب ہم اس کا پہلے رنگ کھولیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس کا پلس ہیٹر یعنی کوئی جو مشین کا پھول ہے اس کو کھولنا ہے اس کے بعد پھر لیچے درم کے پیچ ہوں گے ہم اس کو کھول کے تو یہ جو اس کا ایکسٹرنل ڈرم ہے یہ باہر آ جائے گا اور پھر میں ہم کو گئر بوکس اس کا کھول کے چینج کرنے کا پروسس سارے دکھاؤں گا ویڈیو کے آپ لاس فکر رہیے گا تاکہ آپ کو گئر بوکس یعنی کی چینج کرنے کا پروسس پتا جل سکے گے ہم دمپنگ رچ اسے چینج کرنے گا موسیقی 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 اب ہم نے اس کا اندرہ درم نکال لیا ہے اور آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے اس کا ایکسٹرنل ڈپ ہے درم حسنا موسیقی کے اپری بیچے پھل ایٹ کھول لینا ہی موسیقی موسیقی وائرس کو ملہدہ کریں گے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ڈرم کے ساتھ ہی باہر آجائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم نے اس کا جو ٹرین والا پائپ ہے اس کو ہم نے اتارنا ہے یہ جو وائرس دیکھنے ہیں نا یہ کراچ موٹر کی ہیں اور واش موٹر کی ہیں تو ہم نے سب سے پہلے ان کو لہدہ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا ٹرین پائپ ایک ہم نے اس کو بتانا ہے اور پھر ہمارا جو ٹپ ہے وہ پس ہا جائے گا اور ٹرین پائپ کے ساتھ ساتھ میں اپکو بتانا ہوں اس میں وات ریب سنسر کا بھی پائپ آ رہا ہوتا ہے میں نے ٹپ کے ساتھ اس کو بھی اڈیادہ کرنا ہے وہ پریک پائپ ہے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ مشین کا ڈرین پائپ ہے تو اب ہم اس کو بھی اتاہ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہیٹ گن سے گرم کرنا پڑے گا اور یہ پھر اترے گا یہ جب بریگ پائپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹب کے سال لگا ہوگا یہ وارٹر آور سنسر کا پائپ ہے اس کو بھی ہم اتاہ لیں گے اب ہم نیچے سے سارے پائپ سارے کنیکشنز اتاہوں کے نیچے سے ختم کر دی ہیں تاکہ ہمارا ہیٹ آب آسانی سے باہر آجائے تو اب ہم اس کو باہر نکالیں گے اور سب گئر بوکس چینج کریں گے اب ہم یہ گئر بوکس کو کھولنا چکو کریں اس کو ہم نے ٹپ سے علیدہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے اس کی بلیک موٹر کو نظر آرہی ہے یہ موٹر اس کی ایک لچ موٹر ہے جو پانی باہر نکالتی ہے اس کے بعد دوسری یہ سازالی ووش موٹر ہے ہم نے ان کو لیدہ کرنا ہے اس کے بعد ہمارا گئر بوکس نکلے گا باہر تو ہم اس کے پیرے سارے پیج اور نٹس کو ہول دیتے ہیں موٹر 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 اور کلچ موٹر سارا کچھ ریضہ کر لیے اب یہ ہمارا گئر بوکس ہے اب ہم نے اس کو ٹپ سے بھی ریضہ کر لینا اب ہم اس کے بیج بھولتے ہیں نٹ ہو گیا رہا اب ہم نے اس کے سارے نٹ کھولنی ہے اب ہم اس کو باہن کار لیں گے تو یہ ہوتا ہے آٹومیٹک واشن میشن کا ڈمپنگ گلچ اور اسے ہم گئر بوکس بھی کرتے ہیں تو اس کا یہ خراب ہے جام ہے اب ہم اس کو نیا ڈالیں گے تو میں اب آپ کو دکھالتا ہوں نیا بھی ہم نے اسی طرح سے باگی نیا ڈال لیا ہے ہم نے سوارے چیزیں جسے ہم نے کھول دی ہیں ویسے ہی سب چیزوں گئے سے ہم نے کلوز کر دینا ہے تو ہماری مشین جو ٹھیک ہو جائے گی یعنی کہ اب یہ پرانا ہو گیا اس کو میں رکھ لے تو اب میں اس کی جگہ نیو ڈال دیتا ہوں تو ہم یہ نیا اس کا گئر بوکس جائے ہیں دیکھیں یہ گئر بوکس بلکل نہیں ہوا ہے اور ہم یہ والا گئر بوکس اس ٹپ کے طرف فٹ کریں گے اور اس کے اوپر ساری موٹر وغیرہ فٹ کریں گے ہم یہاں پہ پہلے گیجر پڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے اس گئر بوکس کو فٹ کرنا ہے تو آپ میری ویڈیو کے لاز سک رہیے گا ہم آپ کو فٹ کرنا بھی آئیں گے اچھا فٹ کرنا ہے تو گائز اسی طرح مشکل نہیں ہے جیسے آپ نے پہلے اس کو کھولا ہے اسی طریقے سے یہ نیو فٹ ہونا ہے جیسے ہم نے کھولیں گے اسی طرح سے اس کو واپس ویسے ہی فٹ کرتے جائے گا تو ہمارا یہ جو مشکل ہے یہ پہلے پہلے گے اب ہم اس کی موٹر اور اس کی جو کلچ موٹر ہے ہم ان کو فٹ کریں گے تو وہ ساری چیزیں کی تو ہمارا ہم نے اس کے بعد ہم نے یہ چیزیں فٹ کر کے ہم نے ٹبکو مچین کی اندر فٹ کرنا ہے موسیقی سے چیزیں گے موسیقی سے چیزیں گے موسیقی موسیقی تو فرنز اب ہم نے اپنا گئر بوکس اور موٹر تمام چیزیں ہم نے اس کے اوپر ٹب کے پر پس کرنی ہیں اب ہم اس ٹب کو مشین کے اندر فیٹ کریں گے اس کے بعد سارے کنیکشنز کر کے وائٹس کے اور رین پائپ کے ہم اس کو کلوز کر کے وہ چلا کے دکھائیں گے موسیقی 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 اس کے بعد ہم نے اس کی نیچے موٹر کے اور کلچ موٹر کے اور اس کا جو ٹرین پائپ ہے ان سب کی کنیکشن ہم نے ویسے ہی واپس کر دینے جس رہا پہندے چھے ہم نے کنیکشن سارے کر لی ہیں تو ہم اس کی بلیڈ بیک والی باپس لگا دیں گے اب لاسٹ میں ہم نے اس کے اوپر والے پینل کے بھی پیج ٹائٹ کر دینے اس کے بعد میں آپ کو مشین جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو مشین جو ہے اوپریٹ کر کے دکھاؤں گا کہ مشین گروپ سے ہی چاہے موسیقی 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 ہماری مشین بلکل سپیڈ سے چل رہی ہے یا نہیں چاہرے ہی سپین پہ تو میں سکوان کر کے سپین پہ چلاتا ہوں دیکھتے ہیں مشین صحیح چاہ رہی ہے کہ نہیں تو فرنٹ یہ دیکھیں ہماری مشین بلکل ٹھیک چلنا شروع ہو گیا ہے اپنی سپیڈ سے چل رہی ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی زبردست ہو گیا ہے تو فرنٹ آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور فرنڈ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نام ہو لیے گا اور بیل لیکن کو ضرور پرس کریے گا تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ